عزت سے بڑھ کر ایک عام انسان کی حتہ کے عزت زیادہ قابل قریفت ہے ہرگز نہیں ہے قویتی مسلمانوں قویتی مسلمانوں کا قتل عام ہو جانا اور قویت پر حملہ عور ہو جانا اور اس کی اینڈ سے اینڈ بجا دینا یہ کیا میرے نبی کی عزت و عبرو سے زیادہ غیرت مند ہے جواب دیجئے تیریزون جواب دے امریکہ جواب دے اور اوبامہ جواب دے دنیا کے دانشوروں جواب دو اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے یہ زیادہ کارگر ہیں تو ٹھیک کہتے ہو اور حقیقت حال تو یہ ہے کہ کسی ملک کے قانون ہزاروں ایک قانون نہیں ہے وطن عزیز پاکستان نہیں ہے ہزاروں پاکستان ہوں مصطفیٰ کریم کے نالین پاک پہ قربان کیا جا سکتے ہیں براد تکبیر اللہ واقعا بردر تد령 ربار سلوان موزیل treated ربار سلوان رسول parameters مقرام ہے رسول والدکے قرام ہے بردر تیریز بردر رسول میں موت بھی قبول ہے لوگو یہ ملک تو ہمیں ملا ہی نام مصطفیٰ پہ ہے یہ ملک تو ملا ہی نام مصطفیٰ ہے یہ ملک تو ملا ہی اللہ اور اس کے رسول کے نام کی سوگات ہے ارے یہ وطن کیا اس کا قانون کیا اس کا آئین کیا یہ قانون اور آئین تو دور کی بات ہے اس طرح کے سینکڑوں ملک نام مصطفیٰ پہ قربان کیا جا سکتے ہیں آئیے بخاری شیف کی اقادی صاحب کے سامنے رکھتا ہوں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنی قریضہ اس کا سردار تھا کعب بن اشرف بڑا بکتینک تھا اور جب غزوہ بدر میں کفار و مشیقین کو شکست فاش ہوئی تو وہ بہت رویا اور مدینہ سے کعب مکہ مکرمہ چلا گیا اور پھر وہاں ان پر ان کی ڈھارس بنداتا انہیں حوصلے دیتا اور ان کو پر انگیجتا کرتا بالاخر فاقوں پہ آیا تو پھر مدینہ الرسول میں آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ارشاد قابل سمات ہے سمات فرمائیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لکابل من لکابل بن العشرف فَإِنَّهُ عَزَلَّهَ وَرَسُولَهُ کون کعب بن عشرف کو قتل کرے گا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو عزیت دی ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول کو عزیت دی ہے میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ کو تو عزیت دی ہوگی اللہ کو عزیت کیسے دی ہے حدیث پاک کے یہ لفظ قابل سمات ہیں اور حدیث پاک یہ واضح کر رہی ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں در حقیقت جو رسول اللہ کو عزیت دیتا ہے وہ در حقیقت اللہ کو عزیت دیتا ہے جو رسول اللہ کو تقلی پہنچاتا ہے وہ در حقیقت اللہ کو تقلی پہنچاتا ہے اور جو رسول اللہ کو رازی کر لیتا ہے اس نے در حقیقت اللہ کو رازی کر لیا ہم برپورے احتجاج کرتے ہیں ٹیری جونز کے خلاف جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف یہ حرزہ سرائی کرنے کی کوشش کی ہے اور بتا دینا چاہتے ہیں کہ دنیا بر کے غیور مسلمان آج بھی ان کے گریبانوں تک پہنچنے کے لیے تیار کھڑے ہیں وما علیہ مگر جدوں سجدہ تیبہ طاہرہ آبدا زاہدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آدھا معاملہ آیا ہے اس وقت اولاد دی نسبت اور نبی پاک علیہ السلام دیا نواسیاں دی نسبت ماں والوگی اللہ نے قانونی بدل دیتا آج دائے پروگرام کسے کو لوگوں لکیا چھپیا نہیں ہے جڑے آگے ہو تو ساہون جانا نہیں ہے عودوں جانا ہے جدو مکمل طورت احتجاجی پروگرام تو اسی فارغ ہو جانگی جنہ دا اے پروگرام میں اے اکواریات کھڑے کرو پھر میں بسم اللہ پڑھا سجے کھبے بیگ لو کوئی ایسا بندہ تھی نہیں بیٹھایا جلہ مطلب پھر پروگرام کرو اجازت لینہ لاؤوے بڑی مہربانی الحمدللہ الحمدللہ نحمدہو و نستعینہو و نستغفرہو و نؤمن بہی نستغفرہو و نؤمن بہی و نتوکل علی فنعوذ باللہ من سرور انفسنا و من سیات عامالنا من یاده اللہ فلا مدل لہو و من یدللہ فلا حادی علا و نشد ان سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و حبیب قلوبنا و حبیب محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ و بارک و سلم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کئی فا فعل ربک بی اصحاب الفیل رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدہ تم مل سانی افقہ ہو کولی رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء فقد کال اللہ تبارک و تعالی جلہ شان و فیشان حبیبہی محبروں و عمرا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَا مَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام مسلمان باوازِ بلندرودِ پاک السلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ السلام علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ میرے نال مل کے سارے ہیں فکریں پڑھنے نے کوئی آج دی گل نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھے گستاخ اٹھے نے اور توہین کرن لگے نے اور مٹان لگے نے اے نبی پاک علیہ السلام دے زمانہ مبارک تو لے کے قیامت تک اٹھ دے ہی رہنے نے اور اٹھن والے مٹ دے ہی رہنے نے مک دے رہنے نے مگر میرے رب نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق کے اور سچے ہیں اللہ نے کی فرمایا ہے فرمایا ہے اللہ خیرت و خیر اللہ کا منال اولا اے میرے حبیب تیرا ہر آون والا وقت پہلے نہ لوں اللہ ہوگے گا تیرا ہر آون والا وقت پہلے نہ لوں اللہ ہوگے گا اور پہلیا منن والیاں نہ لوں بعد اچھ آون والے زیادہ ہونگے کیوں بھی زیادہ ہے نہیں کہ نہیں ہے نہیں آہا ہاہا اللہ رب العالمین دا کلام حق کے اور کلام سچے گستاخ اور نافرمان اور نامنن والے عودوں بھی حیثن اور میں تو انہوں چھوٹی جی ایک گل سنا کے اگے چلنا اصل جو میں تو آجے سامنے پڑھن لگا تھا نبی پاک علیہ السلام کو لو موجزہ منگیا ہونا پی اسی مننا گے تاں جے چاندے دو ٹکڑے ہو جانا میں تو آڑے کو لو پوچھنا پی چاندے دو ٹکڑے ہوئے کے نہیں ہوئے خوچی بولو چاندے دو ٹکڑے ہوئے میں تو آڑے کو لو پوچھنا پی رونا مان لیا قبول کر لیا انہوں اس وقت چاندے دو ٹکڑے ہوں دیا اپنیاں اکھانا لوے کے منیاں نہیں تے آج بھی کوئی بے غیرت عیسائی یہودی نامنے اس وقت بھی اینہ دیا پیوانے نہیں سی منیاں تے آج اے بھی نامنن تے نبی پاک علیہ السلام دی شان اللہ نے اینج بیان کی تھی ہے وللہ آخرت خیر اللہ کا منال اولا نامنن والیوں نامنن میرے نبی دی شان وقت وقت ہوں دی جائے اگرے گستاخی نہ کر دا اللہ ایسے ظالم نکیفر کردار تک پچھائے انہیں غیرت مند مسلمان کس طرح اپنا مظاہرہ کر دے اپنے امتحانے کس طرح کامیابی حاصل کر دے اپنی غیرت نوں کس طرح جاگر کر دے ایس ظالم پہ غیرت نے کم کی تا تے مسلمانن واللہ تعالی نے غیرت ایمانی عطا فرمائی تے مسلمان آٹھ کھلو تے اللہ اکبر یا رسول مردابان مردابان اے ان سارے میرے نال جو میں گھرز کر رہے ہیں سندرہ توجہ نال پڑھو اینا نے ابتدا تو لے کے قیامت تک اٹھ دیا رہے ہیں تے مسلمانہ نے اینا دا صرف پھین دیا رہے ہیں اور مسلمانہ دی غیرت زندہ ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے آہا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا کابی و امی و شیراتی مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا سب کہہ دیو نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا ملاللہ خیرہ تو خیر اللہ کا منال اولا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا مٹ گئے مسلمہ قضا مٹ گیا جتنے بے غیرتائے مٹ گئے نہ مونسان مٹ گئے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا وارا فانا لاکہ ذکرک کا ہے سایا تجھ پہ وارا فانا کنے آکھ ہے بولو اللہ نے وارا فانا کنے آکھ ہے اچھی بولو وارا فانا کنے آکھ ہے جنہوں اللہ اچھیاں کرے تو اڈا پیونوں نیویاں کر سکتا ہے جنہوں اللہ اچھیاں کرے وارا فانا لاکہ ذکرک کا ہے سایا تجھ پہ بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا بو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا یہ گھٹائیں کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا مسلمان عجلی تاریخ عظیم تاریخ حکومت پاکستان نے بھی آج چھٹی کیتی ہے میں تے سمجھنا ایک کیتی نہیں گئی بلکہ کروائی گئی ہے اللہ جدو کام لین لگ دے نا او جدو کنوچا لے لین دے اے تو ساں کئی مرتبہ سنیں واقعہ ٹائم نہیں دو چار منٹی رہ گئے نے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نبی پاک علیہ السلام نو قتل کر نوازتے جارے سن نبی پاک علیہ السلام نو قتل کر نوازتے جارے سن تے اللہ نے کام لینہ سن اے در حضور دے ہاتھ اٹھ گئے او دروں رحمت والی آواز اٹھ گئی ادھر قتل کر رندے آرادے نے ادھر تو یہ آرادے تھے محمد کو مٹا ڈالیں ادھر تو یہ آرادے تھے محمد کو مٹا ڈالیں ادھر یہ تمنہ تھی کہ دوزخ سے بچا ڈال آہا نبی کریم علیہ السلام رحمت اللہ العالمین بن گئے آئے نہیں اور جدو رب کم لینا چاہے اوہ لے سکتا ہے میں تے تو آڑے ساریاں کو انہوں دعا کراماں گا زرداری صاحب زلفکار صاحب زلفکار علی پٹو اوہ شخص سے جیڑا اس گل نوں انجی فطرتی طورتے پسندنی سی کر دا کہ مسیطان دے مسئل اسمبلیاں میں چہون شاہ حمد نورانی صاحب کہہ دیو رحمت اللہ تعالی علیہ نے جدو مرزائیاں دے خلاف اے پروگرام شروع ہویا گستا خان دے خلاف تے زلفکار علی پٹو نے کیا نورانی صاحب کی کر دیو بے مسیطان دے مسئل اسمبلیاں میں چلایا آئے ہو تو نورانی صاحب نے فرمایا میں انہوں کو دو چار منٹ ٹائم دے میں تینا گل کر لوں ہا پٹو صاحب نے کیا کرو گل نورانی صاحب کہن دے نے میں صرف ایک گل تیرے کو نو پوچھنی ہے تیری موجودگی وچ تم وزیر آزموں میں تے کوئی بندہ وزیر آزم ہوندہ اعلان کر دے ہوئے تے عوض مطلق تیرا کی خیال ہے پٹو صاحب نے کیا اگر تیری وزارت اچھ کوئی بندہ وزیر آزم ہوندہ اعلان کر دے ہوئے تیرا عوض مطلق کی خیال ہے پٹو صاحب نے کیا نورانی صاحب میرا عوض مطلق کی خیال ہو سکتا ہے او میری حکومت داویت میرا باغی ہو سکتا ہے یا عوضہ دماغ خراب ہو سکتا ہے تیسری سے گالی کوئی نہیں یا عوضہ دماغ خراب ہو سکتا ہے یا عوض باغی ہو سکتا ہے اور کوئی عوضی حالت نہیں ہے نورانی صاحب نے فرمایا پٹو صاحب اے توہڑی کرسی آنی جانی ہے آج حیاتے ہو سکتا ہے کل نہ ہوئے مگر جس وزیر آزم دی گل میں کر رہاں اوہ پکیتے مضبوطے تاقیام قیامت باقی رہنی ہے آہا آہا یا رسول اللہ اللہ اکبر زندہ آبا نتیجہ کی نکلیا اوہ وزیر آزم نے ظنفکار علی پٹو نے میں کہنا ممبرانت مسید نامی جنی ظنفکار علی پٹو دے خلاف تقریرہ ہوئی آنے اوہوئی لوک آج اوہ تھے کھلو کے کہہ رہے نے پٹو تیرا ایک کار نامہ ہو سکتا ہے تیری معفیدہ سبب بن جائے جن نے مرزیہ نو اقلیت قرار دے دیتا گستاخہ نو اقلیت قرار دے دیتا کوئی عجدی گل نہیں اے جتنے گستاختے بے عدب پمپرے نے ماتے سمجھن کیسی کامیاب ہو جانگے رب کعبہ دی قسمیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے اے جلے کعبے دیاں پردیاں میں چلو کے نیننو کٹ کٹ کے کعبے دے بوئے دے سامنے قتل کرو مکہ فتح ہویا مکہ فتح ہویا جتنے مکہ دے کنڈے کھلارن والے اوجریوں تے رکھن والے کورا سٹن والے کم ریسن آج مکہ فتح ہو گیا ہے رحمت اللہ العالمین دی حکومت قائم ہو گئی ہے محمد رسول اللہ دا چندہ اچھا ہو گیا ساڑی خیر نہیں آہا آہا وَمَا أَرْسَلْنَا كَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اوہ اس رحمت اللہ العالمین نے ارشاد فرمایا اوہ مکہ والے اوہ جاؤ میں سارے انہوں معاف کر دیتا ہے جاؤ میں سارے انہوں معاف کر دیتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم زندہ بات پاسبہ ہے پاسبہ سنو بھئی سارے انہوں مکہ دیاں لوکانوں بیبیاں انہوں بندیاں انہوں معاف کیتا مگر کائناد والی نے فرمایا میرے صحابہ سنو اے جتنے لوک لوک رہنے جیڑے گستاکیاں کر دے رہنے جیڑے شیر پھڑ پھڑ کے میری توہین کر دے رہنے اے مکہ کابے دیاں غلافان دے اندر لکے نے اے نا نوں کابے دے غلافی چوں کٹ کے تے کابے دے سینج قتل کر کے اپنا رب راضی کر لبو مات کوئی لوکانوں جی نبی پاک علیہ السلام تے رحمت اللہ العالمین اے دے چکوش حق کے حضور رحمت اللہ العالمین نے مگر حضور نوں اختیارِ معاف کرنے